اُبْحُ بَادَ مِنْ فَالَعَتِهِ رابطے کے لئے فور ہی ڈائل کیجئے 0344-5499-242 جنات اور شایاتین آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور اس تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہیں اور ان کے ہاں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں بہت سے تاریخی اوالہ جات اور تجربات اس میں شامل ہیں لیکن ہم یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کریں گے جس کو بہت سے مفسرین نے بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جو سورہ کاف کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی ضروریت اولاد کو جو ہے اپنا دوست مانتے ہو اور اس کی پیروی کرتے ہو اور ایک جگہ اور سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے جب جنت کی ہوروں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ کہ نہ تو اس جنت کی ہوروں کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوہ ہوگا اور نہ کسی جن نے چھوہ ہوگا یعنی ان سے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے اس سے پہلے قربت کی ہوگی علامہ سیوتی رحم اللہ نے حضرت قطازہ سے جو مشہور مفسر قرآن نے ان کی اس بات کو نقل کیا ہے کہ جنات کی اولاد جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے اور جیسے انسانوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی جنات کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے مختلف دینی اور احادیث کی کتب سے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے جنات اور انسان کو کل دس حصوں میں تقسیم کیا ہے اس میں سے نو حصوں میں جنات کو تقسیم کیا ہے اور ایک حصے میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے اب اگر انسان کیا ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جنات کے اس کے مقابلے میں نو بچے پیدا ہوتے ہیں سننے ابی دعوت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مغرب ہوتے ہیں یعنی اجنبی تو صحابہ نے آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب یعنی اجنبی سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ جن کی پیدائش میں جنات بھی شامل ہو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ مغرب سے مراد وہ ہے کہ جن میں ایک اجنبی ارک یعنی خون بھی شامل ہو گیا ہو اس حدیث کے دو مطلب نکل سکتے ہیں ایک مطلب اس حدیث کا تو یہ ہے کہ جو لوگ ازدواجی بندن سے پہلے مسنون دعا یا پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو جنات اور شایاتین اس عمل یعنی ازدواجی بندن میں شریک ہو جاتے ہیں جبکہ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جنات اور شایاتین اپنی مرضی سے بھی عورتوں پر مسلط ہو کر عمل کر سکتے ہیں یعنی ازدواجی بندن کی طرح تعلق قائم کر سکتے ہیں اور بعض دفعہ جادوگر جو ہیں وہ جنات اور شایاتین کو بھی عورتوں پر مسلط کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے عامال یعنی قربت اغیرہ میں منوث ہو جاتے ہیں نادان کوئی سباتک بالکلہی پتاہ وتعز من تشاہ وتزل من تشاہ